ہائی فرنز آج کی اس ویڈیو میں ہم ایٹی ایکس پاور سپلائے یعنی کمپیوٹر کی پاور سپلائے کو استعمال کر کے ملٹی وولٹ پاور سپلائے بنائیں گے جس سپلائے سے ہم ڈیفرنٹ وولٹجیز لے سکتے ہیں ہم اس میں سے ٹویل وولٹ، فائف وولٹ، ٹری پوائنٹری وولٹ اور مائنس ٹویل وولٹ لے سکتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیک کی سرکیٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیک کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس پروجیک کو بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں پہلی چیز ہے ایٹی ایکس پاور سپلائی فی میل بنانا پلگز ہنڈرڈ اوم ریزسٹرز ایک وڈ کا پیس ایک آن آف سوچ کروکوڈائل کلپز کچھ وائرز ہمارے پاس یہ وڈ کا پیس ہے ہم اس میں سراخ کر لیتے ہیں اس میں کچھ سراخ کر لیتے ہیں یہ بنانا پلگز فٹ کرنے کے لیے اور ایلی ڈیز کو فٹ کرنے کے لیے سوچ کو فٹ کرنے کے لیے تو ہم اس میں سراخ کر لیتے ہیں ہم نے اس بوڈ میں سراخ کر لیے ہیں اب ہم اس میں اپنے چیزوں کو فٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ آن آف سوچ کو فٹ کر لیتے ہیں یہ آن آف سوچ میں فٹ کر لیا ہے اب یہاں پر میں فیمیر بنانا پلگز کو کر لیتا ہوں اوپر والی سائٹ پہ ہم ملٹی کلرز کے بنانا پلگز لگائیں گے نیچے گراؤنڈ کے لیے پلیک بنانا پلگز لگائیں گے سب سے پہلے میں یہ بلو بنانا پلگز لگا رہا ہوں انہوں نے یہ بلو والا بنانا پلگز لگا لیا اس کے بعد یہ ییلو بنانا پلگز میں لگاؤں گا اسی طرح اس کے بعد یہ گرین بنانا پلگز لگاؤں گا اس کے بعد یہ ڈال بلو بنانا پلگز لگاؤں گا اب نیچے میں یہ بلاک بنانا پلکس لگا لوں گا گراؤنڈ سپلائی کے لیے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں یہ تمام بنانا پلکس لگا لی ہیں ٹویل وولڈ، ٹویل وولڈ، ٹری پوائنٹ ٹری وولڈ، مائنس ٹویل وولڈ گراؤنڈ اور یہ ساری گراؤنڈ کے لیے یہ آن آف کا سوچ لگا لیا ہے اب یہاں میں ایلی ڈیز کو فٹ کروں گا اور اس کے بعد چار سائیڈوں پر میں ہولز کروں گا اس کو ماؤنٹ کرنے کے لیے ایٹی ایک سپلائی کے اوپر تو جلی ہے اب میں یہ چیزیں فٹ کر لی ہیں اس میں میں یہاں ایلی ڈیز کو فٹ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد ہم ایٹی ایک سپلائی کے اوپر اسے فٹ کریں گے اس پہ میں نے ایلی ڈیز لگا لیا ہے اور یہ چار بولٹ لگائے ہیں اس کو فکس کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہو چکی بھی ہیں دو ایلی ڈیز کو بھی کنیکٹ کر لیا ایک آور کے لیے اور ایک آن آف کے لیے ہمیں دو ایلی ڈیز لگا دیا تو پینل تو تیار ہو گیا اس پینل کو ہم یہاں پر فرنٹ پہ ایسے ماؤنٹ کر لیں گے اس کے لیے مجھے اس سپلائی کو کھولنا ہوگا اور یہ کچھ وائرز انسی ہیں ان کو ایکسٹر وائرز کو میں کارٹ دوں گا اور جو ضروری وائرز ہوں گے صرف انہیں باہر نکال لیں گے باقی وائرز کو اس کے ہم کٹ کر دیں گے تو میں یہ سکروز کھول لیتا ہوں جس سے یہ سپلائی کھول دے گی میں نے یہ سپلائی کھول لی ہے یہ کلین ہونے والی ہے کافی ڈسٹ ہے اس کے بیس میں میں اسے کلین کر لیتا ہوں میں نے اس سپلائی کو کلین کر لیا ہے ہم اس جیک کو استعمال کریں گے یہ والا جیک ہی یوز کریں گے اس جیک میں اس تمام والٹیجز ہیں تو میں اس جیک کو ایک ناسب ڈسٹنس پہ رکھ کے کٹ کر دیتا ہوں موسیقی 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 ضرورت کی وائزیں انہیں باہر نکار لیا ہے جو ایکسٹا وائزیں انہیں میں نے ٹیپ کر کے اندر کر دیا ہے اندر کی طرف کر دیا سپلائی میں ہم صرف ان وائز کو ہی لیں گے ان وائز کے ساتھ کنیکشن کریں گے موسیقی اپنے فرنٹ پینل کو یہاں پر ماؤنٹ کریں گے چلیئے آپ کنیکشن کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اس گرین وائر کو سوچ کے ساتھ کنیک کریں گے موسیقی 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 اس کے بعد ہم ساری بلیک وائز کو ان بلیک ٹرمنلز کے ساتھ کنیک کر لیں گے میں نے یہ بلیک بنانا پلچ پر بلیک وائز لگا لی ہے مزید بلیک وائز میں اس پر لگا رہا ہوں موسیقی 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 یہ وائر مائنس ٹویل بولٹ ہوتی ہے بلو وائر اس کو میں اس کے ساتھ کنیک کر لیتا ہوں یہ میں نے مائنس ٹویل بولٹ کو کنیک کر لیا اس کے اوپر میں یہ سلیف چڑھا لیتا ہوں اب مجھے یہاں پر 3.3 بولٹ کنیک کرنا ہے جو کہ یہ اورنج وائر ہوتی ہے تو میں اس گرین بگ میں یہ اورنج وائر کو کنیک کر دوں گا اب مجھے یہاں پر 5 بولٹ کنیک کرنے جو کہ ریڈ وائر ہوتی ہے یہ ریڈ وائر ہے اس کو کنیک کر لیتا ہوں اب یہاں پر مجھے 12 بولٹ کنیک کرنے جو کہ یہ یلو وائر ہوتی ہے تو یہ یلو وائر ہے اسے میں یہاں پر 12 بولٹ کیلئے کنیک کر دوں گا تو ساری وائر میں کنیک کرتی ہیں یہ سارے کنیکشنز ہو گئے ہیں یہاں پر 12 بولٹ 5 بولٹ 3.3 بولٹ منس 12 بولٹ اس کے علاوہ یہ تمام گراؤنڈ اب مجھے یہ لیڈیز کے لیے کنیکشنز کرنے ہیں یہ دو لیڈیز ہیں ان کی جو نیگٹیو وائر ہیں ان کو میں کومن کر کے ایک بلیک وائر ان کے ساتھ کنیک کر دوں گا باکہ ان دو لیڈیز کی پوزیٹیو وائر کے ساتھ ہندر ٹرم کا رزیسٹر کنیک کروں گا تو اس کے ساتھ ایک ہندر ٹرم کا رزیسٹر لگ چکا ہے اب اس کے ساتھ میں یہ پرپل وائر کنیک کروں گا میں نے یہ ایک ہندر ٹرم کا رزیسٹر لے گیا ہے اسے میں اس گرین ایلیڈی کی پوزیٹیو وائر کے ساتھ بھی کنیک کر لیتا ہوں اس کے ساتھ ایک ہندر ٹرم کا رزیسٹر لگ چکا ہے اب اس کے ساتھ میں یہ پرپل وائر کنیک کروں گا جی تو میں نے یہ پاور سپلائی کی کیبل لگا لیا ہے تو جیسے ہم نے اس پر کیبل لگائی تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریڈ ایلیڈی آن ہو گیا اس کا مطلب ہے کہ اس سپلائی کو پاور مل گئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں سپلائی آن ہے فین اس کا آف ہے اور جیسے میں سوچ کو آن کروں گا سپلائی کا فین چل پڑا ہے اور یہ یہاں پر سپلائی آگئی ہے ابھی ہم اس کے وولٹیجز کو چیک کرتے ہیں جی تو میں نے یہ باور سپلائی کنیک کر لی ہے سپلائی کا آن کر لیتے ہیں سپلائی آن ہو چکی ہے میں نے گراؤنڈ کے ساتھ ایک وار کو کنیک کیا اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹوال وولٹ یہ فائف وولٹ آلماسٹ 3.5 وولٹ یعنی 3.3 وولٹ اور یہاں پر مائنس ٹوال وولٹ ہمارے پاس یہ تمام سپلائیز ہیں اگر آپ دیکھیں تو میں اس پلس ٹوالف اور مائنس ٹوال کے ساتھ کنیک کروں گا تو ٹوانٹی فور وولٹ مائنس ٹوال اور فائف کے ساتھ کنیک کروں گا تو سیونٹین وولٹ اور 3.3 اور مائنس ٹوال کے ساتھ کنیک کروں گا تو 15.9 وولٹ مجھے بہت سارے ویریشن کے وولٹیجز یہاں سے مل سکتے ہیں ابھی اس فرنٹ پینل کو کنیک کرتے ہیں سپلائی کو کمپلیٹ کرتے ہیں جی تو فرنٹ میں نے اپنی سپلائی کو کمپلیٹ کر لیا ہے اس سپلائی کو میں نے کمپلیٹ کر کے کلوز کر لیا ہے اب میں اس کے لئے ایک کیبل بنا لیتا ہوں موسیقی 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 موسیقی